ویلکم بیک ویورز فروم لاس ویگس پچھلی ویڈیو میں جیسا آپ نے دیکھا کہ ہم محاوی ڈیزٹ میں بہت لمبی ڈرائیو کرنے کے بعد ہم رات کو لاس ویگس پہنچ گئے تھے ہوتل میں چلے گئے تھے تو ابھی ہمارا پلان ہے کہ ہم سب سے پہلے تو لاس ویگس سٹرپ کو ایکسپلور کرتے ہیں جن کو نہیں پتا کہ لاس ویگس سٹرپ بسیکلی یہ جو سامنے آپ روڈ نظر آ رہا ہے اس روڈ کو کہتے ہیں یہ لاس ویگس کا سب سے مین روڈ کی کہہ سکتے ہیں جو میری انفرمیشن ہے جہاں پہ ترکی ساری اٹریکشنز بڑے بڑے ہوتیلز بیلڈنگز اور جو بھی ٹوریسٹ کے لیے انہوں نے منومنٹس بنائے ہوئے ہیں شاپنگ مال بنائے ہوئے ہیں وہ سارا کچھ اور موسٹ اسی روڈ پہ ہے اور اس روڈ کا نام ہائی سٹریٹ یہاں ایسا نہیں ہے بلکہ اس روڈ کو سٹرپ کا آ جاتا ہے تو چلتے ہیں آج ہم بھی اس ٹرپ کو اسپلور کرتے ہیں ہوتیلز اور ان کی لائٹنگ یہ تو میرا خیال کہیں اور شاید ہی نظر آئے کیونکہ بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل ہے یہاں پہ ہر چیز کو انہوں نے یوٹیلائز کیا ہوا ہے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے اور اٹریکٹیو بنانے کے لیے کہ آپ ہر چیز سے اٹریکٹ ہو جائیں سوائے اس چھوٹے سے چرچ کو شکر ہے کہ اس پہ میربانی کی ہوئی ہے اس کو سادھا چھوڑا ہوا ہے اچھا یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی شاپنگ مال نہیں ہے بسکلی یہ جتنے بھی یہاں پہ ہوتیلز اور کسینوز ہیں بلکہ ہوتیل کم کسینو ہوتا ہے ہر کسینو کے اوپر ایک ہوتیل ہوتا ہے اس کو پلازا بولتے ہیں تو اس پلازا کے جو انٹرز ہوتی ہے جو میں نے ایبزرف کیا ہے کہ ابھی تک ہم جتنے بھی اس کسینوز کا ہوتل پہ انٹر ہوئے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پہ شاپس ہوتی ہیں اور وہ جو شاپس ہوتی ہیں سب سے موسٹ ایکسپینسیو ڈیزائنرز جو ہیں دنیا کے ان کی شاپس ہیں ان کی ریٹمنٹس کچھ اس طرح کی ہے جو مجھے سمجھ آیا ابھی تک جن بلڈنگز میں گئے ہیں انکلوڈنگ ہمارا اپنا ہوتل بھی انٹرز میں آپ کو موسیلی سب سے پہلے شاپس ملیں گی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کی شاپس ہیں اور کیا ادھر رکھا ہوا ہے اس کے بعد آگے پھر کیسینوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں ریسٹورنٹس ہوتے ہیں بارز ہوتی ہیں اور اوپر والے فلورز موسٹلی کیسینوز اور ہوتیل رومز ہوتے ہیں اور ہر چیز کو اس طریقے سے بیوٹی فائی کیا ہوا ہے کہ بندہ آجائے تو بس اس کی اکل گم ہو جاتی ہے کہ خوبصورت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اتنا خیال رکھا ہوا ہے کہ کوئی کورنر یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ یہ کہہ سکیں کہ پچھلے سے کم خوبصورت ہے یا اس چیز کو ان لوگوں نے اگنور کیا ہوا ہے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں بلکل اسی طرح پیچھے ساری شاپنگ پریڈ چل رہی تھی اب وہ فینش ہوئی ہے تو اب سامنے گیمبلنگ اور کیسینوز کے کاؤنٹر نظر آ رہے ہیں تو ایک اور چیز بڑی تھوڑی سی ڈیفرنٹ مجھے لگی کیونکہ یوزیلی ایسے ایڈیاز میں میں نے کافی کنٹریز میں دیکھا ہے کہ انڈر ایٹین کو علاو نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ کوئی رسپکشن نہیں ہے جو کوئی مرضی یہاں پہ جا سکتا ہے اور یہ چیک کریں ادھر سے نکلے ہیں کیا ہی خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ اس پورے پلازا کا میپ ہے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں یہ ملہب سیٹی یہاں کسی شاپنگ مال کا میپ نہیں ہے یہ صرف اس پلازا جس میں ہم ہی ہم انٹر ہوئے ہیں یہ صرف اس کا میپ ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ہے اور کیا بات ہے یار لائٹنگ اور انسائیڈ یہ ٹریز کیا پتہ نہیں جی نہیں لگتا کہ کیمرے میں یہ اتنا خوبصورت یا اس طریقے سے جسٹیفائی بل ہو سکے گا جتنا حقیقت میں ہمیں نظر آ رہا ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ایک فوٹوجینک پلیس ہے یہاں آکے تو بچے بھی پاگل ہو گئے ہیں ان کی ارکتیں بھی بلکل ایسے لگ رہی ہیں جیسے وہ کیا ہوتے ہیں پنڈ کے بچے ہوتے ہوتے ہیں بٹیاں دیکھ کے بٹیوں میں گھم ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ بٹیاں دیکھ کے ادھر ادھر باگ رہے ہیں یہاں سے تو بندے کا نکلنے کو دلیا نہ کرے اتنا زبردست انڈور گارڈن اور بیچ میں یہ جو جھولا سا ہے اب جھولا تو نہیں ہے یہ بھی پارٹ آف ڈیکوریشن ہی ہے کیا چیز بنائی ہے یار واقعہ ہی صحیح ان لوگوں نے وہ جو ہوتا ہے نا لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی بندہ ہے جس نے صرف کوبصورتی کو اڈمائر کرنا ہے وہ بھی نہ جانے پائے شاپنگ والا بھی نہ جائے اور جو گیمبلرز وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی مطلب ہر لیول کے بندے کے لیے یہاں پہ اٹریکشن ہے اچھا ان شاپس کے بارے میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کافی زیادہ شاپس جب دیکھی اندر جا کے کچھ جو ان میں چیزیں پڑی ہوئی تھی وہ بھی دیکھیں لیکن کسی کے اوپر ہمیں پرائس نہیں نظر آئی کسی بھی چیز کے اوپر کوئی پرائس ٹیگ نہیں تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہے کہ چاہے کوئی گارمنٹس ہیں پیفیومز ہیں ووچیز ہیں کسی بھی چیز پہ تو پرائس ہونی چاہیے اول دو کہ یہ ایکسپینسیو ہے لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ پرائس نہیں ہے تو وہ پتا چلا ہے کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کسٹمر پرائس پوچھتا ہے وہ ہمارا کسٹمر نہیں ہے مین کے یہاں پہ کوئی میڈیوکر یا کوئی ایسا بندہ جس نے پرائس ٹیک دیکھ کے شاپنگ کرنی ہو وہ والا بلکل بھی ویلکم نہیں ہے تو اس افیکٹ کے بعد تو ہمارا جو کچھ تھوڑا بہت ارادہ تھا کہ کوئی چیز در سے پسند کریں وہ بھی چلا گیا کیونکہ یہ ہمارے لیول سے تو کافی باو ہے ہمیں تو وہ والا چاہیے کہ جہاں پہ ہم چیز بھی دیکھیں اور اس کے بعد اس کی پرائس دیکھیں اگر دونوں چیزیں ہمیں پسند آ رہی ہیں تو پھر لیں لیکن یہ کسی اوری کلاس کے لیے ہے کہ جو صرف صرف اور صرف چیز دیکھتے ہیں جن کو پرائس سے کوئی کنسر نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے یہ چیز ان کو مبارک ہو موسیقی 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 باہر چیک کریں ابھی ہم باہر نکل آئے ہیں کیونکہ یہ تو خیر اتنا بڑا تھا کہ پاسیبل نہیں تھا کہ اگر ہم اسی میں گھونتے رہتے ہیں کہ اس کا نام شاید ون ہے ون پلازا تو اگر اس میں گھومتے رہتے تو شاید یہی نہ ختم ہوتا لیکن اب ہم دوسری سیٹ سے باہر نکل آئے ہیں اور باہر آ کے دیکھیں کہ جو باہر انہوں نے وہ واتر فاؤنٹین سے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی بڑھ کے اور اب باہر سامنے اور بھی ہمیں نظر آنے شروع ہو گیا ہیں ڈیفرنٹ کسینوز اور ان میں اب جاتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں کہ ادھر کے حالات ہوتے ہیں یہ ہم ایک دوسرے میں انٹر ہوئے ہیں اور اس کی انٹرنس چیک کریں کہ لگتا ہے یہاں پہ وہ صحیح کیا کہتے ہیں کہ کچھ یہی کی گئی ہے کہ اگر کسی ایک نے چیز بنائی ہوئی ہے تو ہم نے اس سے بڑھ کے بنانی ہے کوئی کمی نہ رہنے بھائے یہ تو اس سے بھی بڑھ کے خیر آپ خود دیکھ کے اندازہ لگا سکتے کہ اس سے بڑھ کے ہے یا کم ہے یا برابر ہے لیکن بہت ہی زبردست یہاں کی بھی ڈیکوریشن اور سینری ایسی ہے کہ کہہ نہیں سکتے اور اسی طرح شاپس بھی وہی ڈیزائنر اور سیم سٹائل نو پرائس ٹیگ بس جی آؤ جب بھر کے آؤ اور خالی کر کے یہاں سے چلے جاؤ اچھا یہ چیک کریں ہم تو وہ جو پیچھے والا تھا کیسی نو اس سے ہی ابھی امپریس ہونا ختم نہیں ہوئے تھے تو یہ چیز تو کچھ اس سے بھی بھر کے لگ رہی ہے انہوں نے بھی اپنا وہ گارڈن وارٹر فالز اور پکچرز بنانے کے لیے کیا چیز بنا دی ہے یار یہاں تو واقعی بندہ کو آ کے اس کی اکل اور ہوش گم ہو جاتے ہیں پتہ نہیں وہ لوگ کیسے عمد کر کے یہاں پہ آگ گیمبلنگ ویرہ کر لیتے ہیں ہم جیسے تو انہی چیزوں میں ہی کھوئے رہے اور انہی چیزوں کو ہی امپریس ہو کے بس ادھر ہی چلتے رہے ہیں موسیقی لگتا ہے وہ جو مہاورہ ہوتا ہے نا ایک سے بڑھ کر ایک وہ چیز کسی نے بھی بنایا ہے شاید لاس ویگس کے انہی کسینو سے ہی امپریس ہو کے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے اب ہمیں یہ وہاں گارڈرن سے اٹھا کے وہ ڈائریکٹ وینس میں لے ہیں اچھا یہاں پہ انہوں نے ٹمپریچر لائٹنگ اس طریقے سے کنٹرول کی ہوئی ہے کہ آپ اس وقت رات کے جس ٹائم پہ بھی ہیں اب کیمرے میں اویسلی وہ چیز اس طریقے سے تو نظر نہیں آ سکتی لیکن آپ کو ایک سرٹن ٹائم اور سرٹن ٹمپریچر یہ فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ اس وقت رات کے ٹائم پہ ہیں اس طریقے سے نیچرل لائٹ اور اوپر سے جو کلاودز کا امپریشن منایا ہوگا ہے سیلنگ کے اوپر کہیں سے بھی نہیں بندہ آ کے یہی سمجھے گا اور وینڈوز پہ ریفلیکشن کے آپ اس وقت دن کے ٹائم ہیں اور دن کے ٹائم گھوم رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا آگے آ کے پھر اسی کو اس ٹائم کو انہوں نے ایوننگ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے کہ وہاں پہ وہ ڈے ٹائم والی لائف تھی وینس کی اور یہاں پہ وینس کا جو ایوننگ کا ہوتا ہے کس طریقے سے ایوننگ میں لوگ باہر نکل کے بیٹھتے ہیں اسی طریقے کے ریسٹورنٹس بنائے ہوئے بلکل اگر آپ وینس گئے ہیں تو آپ اس کو کمپیر کر سکتے ہیں لیکن اگر نہیں بھی گیا تو اس کو دیکھ کے آپ کو بلکل وینس والی فیلنگ ہی آئے گی وینس اٹلی میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں سے ہم ان کی جلاٹو آئس کریم نہ کھائیں یہ تو خیر ممکن نہیں ہے یہ تو نائنصافی ہوگی کہ بندہ آل دا وے اٹلی جائے ہمیں جب اتنے مزے یہ کروا رہے ہیں تو چلے ہم بھی اور اس مزے کو دبالا کرنے کے لیے یہاں سے جلاٹو آئس کریم لیتے ہیں اور وہ ٹرائی کرتے ہیں ٹوٹل جو آرکیٹیکچر ہے اس ایریا کا وہ پھلکل وینس کے سٹائل کا ہے کہ جو ساتھ میں ہوتل شاپس اور بیلدنگز دکھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ ایسا ہی بنایا گیا ہے جیسا اوریجنل وینس میں ہے کہ آپ کو بلکل یہ فیل نہیں ہو سکتا کہ آپ اس وقت وینس میں نہیں ہے دو منٹ کے لیے تو آپ بلکل بول جاتے ہیں کہ آپ لاس ویگس میں گھوم رہے ہیں اس طریقے سے آپ کا وہ کائنڈ آف لیجن سا کریئٹ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ وینس میں ہیں اور رات کا ٹائم ہے زبردست یہی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ تو شاید ہی کوئی پروپر الفاظ ہوں میرے پاس جو اس جگہ کی خوبصورتی کو اور اس آرکیٹیکچر کو ایڈمائر کر سکیں موسیقی 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 چلیں آپ ایٹری سے نکلتے ہیں اور واپس آتے ہیں اپنے لاس ویگس کی طرف تو اس وقت کیونکہ کافی ہم نے چل لیا ہے دھگن بھی ہو رہی ہے اور بہت بھی لگ رہی ہے تو یہاں کی کوئی امریکن سٹائل کی فوڈ کو بھی انجوائے کیا جائے تو بھی یہاں کا چپ لوٹے کوئی ہے یہاں پہ ہمیں مل گئے ہیں وائٹیرین آپشنز تو دیکھتے ہیں کہ ان کی فوڈ کیسی ہوتی ہے اچھا انٹرسٹنگلی ہمیں یہاں پہ جو ان کی ڈشیز ہیں ان کے ناد و ناموں کی سمجھ آ رہی تھی اور نہ ہی جو سامنے پڑے ہوئے انگریڈینٹس ہیں ان کی کچھ خاص سمجھ آ رہی تھی کچھ چیزیں تو ویزی پل جیسے سیلرز وغیرہ ان کے نگریڈینٹس تو نظر آ رہے تھی لیکن جو کک فوڈ تھی اس کی بلکل نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ایکچول میں ہے کیا تو خیر اس کو ہم نے سمپلی فائی کیا ہم نے سمپلی ان سے یہی پوچھا کہ ویڈیرین آپشنز کیا کیا ہیں آپ کے پاس تو جو دو تین ویڈیرین آپشنز انہوں نے دیں وہ ہم نے ٹرائی کر لی تو نوٹ بیٹ اچھا تھا کھانا بوک بھی لگی ہوئی تھی اور بوک میں تو ہر چیز اچھی لگتی ہے تو ابھی پھر ہم واپس وینس کی طرف آ گئے ہیں کیونکہ ہمارا جو واپسی کا رستہ ہے وہ بھی اسی وینس کی گلیوں میں سے ہو کے گزرتا ہے تو ابھی چلتے ہیں ہم نکلتے ہیں یہاں سے باہر اور کوئی اور نئی جگہ ایکسپلور کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں آپ کو جاتے جاتے ایک دوہ پھر وینس کا آرکیٹیکچر اور وینس کی شاپ اور وینس کی گلیاں دکھاتے چلیں ایک دوہ پھر وہی سین ریپیٹ ہوا کہ اس پلازا سے بھی باہر نکلنے کا بلکل دل نہیں کر رہا تھا لیکن خیر باہر آکے دیکھا تو باہر کا سین بھی برا نہیں ہے وہی ہوتا ہے نا کہ جب جہاں پہ ہوتے ہیں وہ چیز اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ اس کو انجوائے کرنا کو چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا لیکن اب دیکھیں باہر نکلیں تو باہر کا سین بھی کم نہیں ہے وہ بھی بڑھ کے ہے کچھ ہمارے پاس ٹائم بھی شورٹیج ہے ہمیں یہ بھی ہے کہ اس تھوڑے سے ٹائم میں یہاں جتے ہیں ٹائم کے لیے بھی ہم لاس فیگس آئے ہیں تو یہاں کی میکسیمم چیزوں کو ایکسپلور کیا جا سکے کیونکہ آپ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو خیر یہ کے مزید چیزوں کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا ویٹ کرنا پڑے گا ابھی کی ویڈیو کو ہم یہی پہ فینش کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اوکے لافیز